اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے شک ایمان والے رشتگار ہو گئے جو نماز میں اجز و نیاز کرتے ہیں اور بہودہ باتوں سے مو موڑے رہتے ہیں اور جو زکاة ادا کرتے ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں کر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملہوز رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہ لوگ میراس حاصل کرنے والے ہیں یعنی جو بہشت کی میراس حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ہم نے انسان کو مچے کے خلاصے سے پیدا کیا ہے پھر کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو پھر حیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا پھر اس کو زمین میں چھہرا دیا اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے خجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینہ میں پیدا ہوتا ہے یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اکتا ہے اور تمہارے لیے چار پائوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو اور ان نے نوہ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم دڑتے نہیں تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو نوہ نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد کر پس ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناو پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سیوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے سادر ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا وہ ضرور دبو دیے جائیں گے اور جب تم اور تمہارے ساتھ ہی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تُو سب سے بہتر اتارنے والا ہے بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی پھر بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤگے اور مٹی ہو جاؤگے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤگے جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بائید اور بہت بائید ہے زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترہ کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں پرغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر ہم آیا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کورا کر ڈالا پس ظالم لوگوں پر لانت ہے پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے پھر ہم پیہ در پیہ اپنے پیغمبر بھیجتے رہے جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لانت پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا یعنی فیراؤن اور اس کی جماعت کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے انہوں نے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں ان لوگوں نے ان کی تقزیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے اور انہوں نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پنہ دی تھی اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدہ جدہ کر دیا جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں جو لوگ اپنے پروردگار کی خوف سے ڈرتے ہیں جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سوا اور عامال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے مت تلملاو تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے اسے سرکشی کرتے کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بےہودہ بکواس کرتے تھے یا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے یا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں اگر خدا برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے مو پھیر رہے ہیں کیا تم ان سے تبلیغ کے سلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں اور اگر ہم ان پر رہم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے خدا کے آگے آجزی نہ کی اور وہ آجزی کرتے ہی نہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے کیا تم سمجھتے نہیں بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان بوسیدہ کی سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے جب بول اٹھیں گے کہ خدا کا کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں اس سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم درتے کیوں نہیں کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بات شاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا پوراں کہہ دیں گے کہ ایسی بات شاہی تو خدا ہی کی ہے کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرق جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہائیت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پنہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پنہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آموجود ہوں لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے کہ میں اس میں جسے چھوڑایا ہوں نیک کام کیا کروں ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے پھر جب سور پھوکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے وہ جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئی خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اگ ان کے موہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے کہ تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی نہیں تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے وہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تو تم ان سے تمسخور کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہسی کیا کرتے تھے آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے دعا فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے ہوتے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش بزرگ کا مالک ہے جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے